اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گروہ کے سب دوست کیسے ہو ٹھیک ہو جی اللہ پاک سب کو خوش رکھے عباد رکھے وستے رہو اللہ پاک لمیہ حیاتی عطا فرمائے اللہ پاک کھل رزق عطا فرمائے تو دوستو آج ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اگلے دن شوکر کا نسخہ بتایا تو اس میں ایک کاما ٹیک بندہ ہے نواز نام ہے اس کا میرا خیال ہے وہاں بھی ہے تو اس نے کہا کہ آپ انشاءاللہ کیوں بولتے ہو اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ باتیں جو چیزیں دے رہے ہو یہ جھوٹی دے رہے ہو اس نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو اور اس کے ساتھ انشاءاللہ کہتے ہو انشاءاللہ نہ کہا کرو تو میں نے اس کو کامنٹ کیا کہ آپ مجھے تو مسلمان بھی نہیں لگتے اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان کٹر وہا بھی ہوں تو میں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مطلب کٹر منافقوں میں سے ہو یہ منافقوں کی نشانی ہے جو آپ نے زہر کر دی جس کو اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے حبیب کے نام کے ساتھ اور اس کے اولاہ اکرام کے ساتھ جن کو جلن اور حسد ہوتا ہے نا تو یہ منافقین ہوتے ہیں میں تو ساری جو بھی بات کہوں گا میں نے تو انشاءاللہ ضرور کہنا ہے کہ اللہ کی امداد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے میرے نسخے کی کیا جتنے بھی قیمتی نسخے کچھ بھی ہو جب تک اللہ اور اللہ کے حبیب کی مطلب مہربانی اور اس کی شفاہ شامل حال نہ ہو تو کوئی چیز بھی فیدہ نہیں دیتی یہ تو ہمارا امان ہے اس کا عقیدہ اپنا ہے تو چلو مطلب کہتے ہیں نا کہ کتوں کے بھونکنے سے فقیر کا خیرات بند نہیں ہوتا تو اصل میں خود جھوٹے ہیں تو مطلب ان کو دوسرے لوگ بھی جھوٹے نظر آتے ہیں چلو اس کو جانے دو یہ منافقینوں کی نشانی ہیں بھرکہ مطلب ایک نسخہ ہے مطلب بہت سے کالے ہیں مجھے انہوں نے پوچھا عورتوں کی بھی اور ان کی کہ جن کے مطلب اولاد نہیں ہوتی منسس خراب ہو جاتے ہیں داغ لگتا ہے عورتوں کو اور سی منسس نہیں آتی کھل کے جب تک عورت کو منسس ہی صفائی سے نہ آئے اس کا رحم صاف نہ ہو اپنی معواری ٹھیک نہ آئے لکوریا کلیر نہ ہو اندر کا مطلب نظام درست نہ ہو تو ادھر اگر مرد ٹھیک بھی ہو تو پھر وہ اولاد کے قابل نہیں رہتے تو اس کے لیے ایک نسخہ ہے جناب علی ہیرہ قصیص ایک طولہ مرمک کی ایک طولہ زافران چھے ماسہ یا تین ماسہ لے لیں اور مصبر چھے ماسہ اس کے اندر جناب علی اللہ بھلا کرے آپ کا یہ کپاس کی جو جس سے کپاس نکلتی ہے اور جو پھول پیچھے سے خشک بچ جاتے ہیں وہ لے لینی ہے دو طولہ پنیر ڈوڈی دو طولہ ان سب کو خرل کر کے کوٹ کے اس کی چنے برابر گولیاں بنا لیں دو گولی صبح دو شام یہ استعمال کریں عورتوں کو اس کے علاوہ ماواری سے دس بارہ دن پہلے اس کے علاوہ ایک شربت ہے شربت فیروض اجملی کی اکسیر نسوان ایک چمچ صبح ایک کپ دودھ میں خالی پیٹ اور ایک شام روٹی سے پہلے خالی پیٹ ایک چمچ دودھ کے ساتھ یہ بھی یہ تقریباً دس دن ہوتی ہے یہ شربت یہ انشاءاللہ پہلی مہینے یا دوسرے مہینے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے اللہ پاک بالکل اولاد دیتا ہے اور جو عورت کے اندر ہیں وہ سارے نقص نکل جاتے ہیں اس کے بعد جو مرد ہے مرد کو اپنا سیمنٹ ٹیسٹ کرانا چاہیے اس کے اندر اگر پس سیل ہو تو پس سیل کا خصوصی خیار رکھنا چاہیے اور اپنے جراسیموں کا کیونکہ پس سیل جو ہوتے ہیں اگر زیادہ پس سیل ہو تو جب وہ عورت مرد جب ملاب کرتے ہیں تو اس کی سیمن کے ساتھ جب پیپ جاتی ہے تو اس سے عورت کی رحم میں انفیکشن پیدا ہو جاتی ہے اور جہاں پہ آپ اندازہ لگائیں گے تیار پیپ جہاں پہ جا رہی ہو تو وہاں پہ کیا رحم کی کیا حالت ہوگی اسی کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتی ہے لیکوریا ہو جاتا ہے منسس خراب ہو جاتا ہے اس چیز کو بھی خیار رکھنا چاہیے مدناز رکھنا چاہیے اور اللہ پاک خیر کریں انشاءاللہ اس کے بعد کوئی اور آپ لوگوں کو بہت سے دن ہو گئے مطلب ہے حاضری نہیں ہوئی تو انشاءاللہ اور بھی دیتے ہیں گروپ کو سبسکرائب بھی کیا کریں لائک بھی کیا کریں اور جو میری مطلب ہے ویڈیو ہے یہ پوری دیکھی کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہر چیز کی سمجھ آجائے میں کوشش تو کرتا ہوں کہ کوئی خامی نہ چھوڑوں لیکن پھر بھی اگر کوچھ رہ جائے تو مطلب ہے ماف کر دیا کریں میرے لئے بھی دعا کریں اور اپنے لئے بھی اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش خرم رکھیں عباد رکھیں اپنے زمان میں رکھیں اور لمبی حیاتی کریں اور کھلا رزق دے عطا فرمائے اور آپ کے ہاتھ میں اللہ پاس دخت شفا رکھیں آمین سم آمین